اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے زمان ٹاؤن کے ایک کمرے میں بیٹھ کر الحمدللہ بڑے بڑے ان تمنگروں کو ان سیاسی بازیگروں کو ان خفیہ پشیدہ ہاتھوں کو الحمدللہ اس نے عوام کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس نے شکست دے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے اور لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف قوم جا رہی ہے آدھے زیادہ ملک میں الیکشن آناؤنس ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور یہ کیا کرائیں انشاءاللہ ہم خود آ کر اول تو ابھی انہیں کرانے پڑیں گے اور بلدیاتی الیکشن بھی ہم کروائیں گے اور جنرل الیکشن بھی ہم کرائیں گے دیکھئے میں کہانے چاہتا ہوں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے عدلیہ کے احکامات کی پامالی کی گئی ہے جس انداز سے اسلام آباد میں بھی عدالت کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں کرائے گیا اور جس انداز سے گزشتہ روز بھی عدالت نے ان کی ساری اپیلیں مسترد ان کی درخواستیں مسترد کر دیں اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی کسی قسم کا الیکشن ڈیلے کرنے سے انکار کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی اندر رہتیت کوئی اور انہوں نے فارمولا لگانا چاہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں یہ عوام سے بھاگ رہے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں یہ رول آف لاغ کے خلاف جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو یہ کراچی ہیدر آباد اور یہ جو ڈیویجنز میں جو الیکشن کا جو انہوں نے ملتوی کیا ہے یا پوسٹپون کیا ہے یا ختم کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو سریعاً عدالتوں کی توہین عدالت ہے عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے اس عدلیہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں کہ کب تک ایسا چلتا رہے گا عدلیہ کو سوچنا چاہیے عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود جس انداز سے انہوں نے الیکشن ملتوی کر دی ہے عدلیہ کو ایکشن لینا پڑے گا اور آج میں آخری بتاتا چلوں اٹھارہ تاریخ کو یہاں سندھ آئی کورٹ میں رول آف لاو کا ایک کنونشن ہو رہا ہے اسی کے اوپر انشاءاللہ اب نام ور بکلہ اس میں بات کریں گے انشاءاللہ آگئی نہیں اسیو اس پر کہ پاکستان جا کر آ رہا ہے اور آج جو ہوا تھا آج ایک پیٹیشن ہم نے لگائی بھی ہے سندھ آئی کورٹ میں کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت ایک سندھ میں وزریالہ کے بعد ایک سینئر آئینی پوزیشن ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مجھ سے تمام سیکیورٹی ویڈراؤ کر لی گئی ہے اور سیکیورٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ان کو بنقاب کرنے کے لیے کہ ان کے اپنے لوگوں کے پاس تو بیس بیس سیکیورٹی چل رہے ہیں پولیس چل رہی ہے نہ جانے کون چل رہے ہیں بچوں کے پاس بیٹوں کے پاس دامادوں کے پاس گل فرینڈز کے پاس بھی حتہ کے سیکیورٹی انہوں نے دی ہوئی ہے لیکن نہیں دینی تو وکٹمائزیشن اور اپوزیشن کو نہیں دینی اس کے اوپر آج ہماری ایک بڑی اہم ایک پیٹیشن بھی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر پہلے پولیس نے ڈیٹیل رپورٹ دے دی ہے اور اگلی دفعہ ہوم سیکیورٹی صاحب کو ابھی تک کال کر لیا گیا ہے ہوا کہ بتائیں کہ ڈسکرمینیشن ہمارے ساتھ کیوں ہے اور یہ جو تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی ہے بیسیکلی یہ ایک اپنی مرضی کے سمعاملات کو وہاں سے کمیٹی کے ذریعے مو کالا کر کے اس کو سیدھا کرنے کے لیے کمیٹی بنائے گا دیکھئے عدالتیں بھی ہماری ہیں عوام بھی ہماری ہے عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے عدالتوں میں بھی جائیں گے ہمارے سینئر بکلا صاحب زہور احمد صاحب ہمارے منظور بھٹا صاحب ہمارے خزیفہ بھائی اور ہمارے دیگر مقلا موجود ہیں ماجبین صاحبہ موجود ہیں ملک الطاف صاحب موجود ہیں اور دیگر آئیل ایف ہمارے سب مل کے سوچیں گے کہ ہم نے انشاءاللہ عدالتوں میں تو جا نہیں ہے عوام کے عدالت کے اندر بھی جائیں گے تینکیو سسو سائی بھا بھائی